اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر کراچی سے خبر شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ صوبائی وزیر شرجی لینا میمن نے 22 جون سے پیپلز بس سروس ایپ لانچ کرنے کا اعلان کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر شرجی لینا میمن کی زیرس ادارت کراچی میں محکمہ ٹرانسپورٹ اور این آر ٹی سی حکام کا اجلاس منقید ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجی لینا میمن نے کہا کہ عوام کو بہترین آرام دے اور سستی بس سروس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ کراچی، ہیدر آباد، لارکانہ، سکھر اور میرپور خاص کے دہی علاقوں کو پیپلز بس سروس کے ذریعے شہری علاقوں سے جوڑا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں پیپلز بس سروس کو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت چلانے اور آن لائن سسٹم سے جوڑنے کا بھی فیصلہ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر نے بتایا کہ اب پیپلز بس سروس کو انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت مونیٹر کیا جا سکے گا جبکہ مسافروں کو پیپلز بس سروس ایپ سے گاڑی کی لوکیشن کا بہ آسانی پتہ چل سکے گا اور مسافر آن لائن بکنگ روٹ کرائے اور دیگر ضروری معلومات بھی حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ پیپلز بس سروس میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے اور اس میں آڈیو سسٹم یو ایس پی پورٹ وائی فائی کمیونکیشن سسٹم اور ڈرائیور علام بھی ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مزید 20 گرین بسیں 20 اگست تک پاکستان پہنچ کر پیپلز بس سروس کا حصہ بن جائیں گی